موسیقی ہمارا عقیدہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں عالی حضرت نے فرمایا دھول شیطان کی آوازیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں دھول توڑنے کے لیے آیا کوئی اللہ کا ولی راضی نہیں ہوتا آپ تیجے بجاتے ہیں میں دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک بات بولو یار درد ہے میرا خدا کی قسم درد ہے یہ بزرگوں کو جب گائلیاں بختی اور کس کے پاس جاتے ہو تم جواب کے لیے علماء کے پاس آتے ہو نا حضور فلاں بزرگ کو کہہ دیا گیا جواب دینا ہے آپ نے جلسہ کس نے رکھا یہ علماء نے رکھا نہیں عوام نے رکھا ہے کیوں رکھا آپ نے بھائی ہمارے بزرگوں کو گالی بکھ رہی ہے فاروق بھائی ناکپور سے آؤ ٹرین سے آؤ اے سی کا ٹکٹ لگتا لوڈ پلین سے آنا ہے پلین سے آؤ یہ سب بولتے ہو آؤ اتنی راحت کے انتظام کرتے ہو پھر بلاتے ہو حالانکہ میں پلین سے نہیں آتا ہمیں ایک مثال دے رہا ہوں آپ پیسہ خرچ کرتے ہو اسٹیج لگاتے ہو کیوں ہمارے بزرگوں کو گالی بکھی جا رہی ہے جواب دو اور پھر اس کے لئے جواب آتھ کے لئے ہم کو تیاریہ کرنی پڑتی ہے حدیثیں کرنی پڑتی ہے دھونی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے ایک ایک جواب مطور دینا پڑتا ہے چیلنج کرتے ہیں تم اپنی جانت کو تک بازی لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے میں اکیلے سفر کرتا ہوں ڈر رہتا ہے کب حملہ ہو جائے کون سا آدمی سامنے بیٹھا اور کس نیت سے بیٹھا نہیں پتا وہ تو اللہ رسول کا فضل و کرم ہے اور میں اس میں مانتا ہوں وہ سرکار تاجیل ہو لیا ناکپور کے شہین شاہ کا فضل ہے مجھ پر جو مجھ سے کہلواتے اور گھوماتے ہیں دنیا کے مختلف شہروں میں میں بڑا حسان مند رہتا ہوں سرکار تاجیل ہو لیا کا یہ بزرگوں کا کرم ہے ہم آپ کا عقیدہ بچانے کے لئے اتنی مہنتیں کریں اتنی جستجو کریں ان گستاغوں کے مو توڑ جواب دیں مگر جب وہی علماء آپ سے کہتے ڈھول حرام ہوتا اب اپنے علماء کی نہیں ماننے کے لئے تھے وہاں آپ بولتے ہیں ارے ملاو کو کیا تھا مزتا ہم تو ناچیں گے تھرکیں گے فرقہ آپ لوگوں سے بدنام ہوتا ہے کوئی مول بھی ڈھول نہیں بجاتا اگر ڈھول شریعت میں ہوتا اور بدرگوں کی منشا ہوتا ہر مدرسے سے ایک سندل نکلتا ڈھولوالا لیکن ہمارے مدرسوں سے سندل نہیں نکلتے بھائی ہمارے علماء نہیں ڈھولواجاتے ہوئے جاتے کیوں کیونکہ جائز نہیں ہے اور میں تم سے پوچھتا ہوں جس بزرگ کے اُرش کیلئے تم ڈھولواجاتے ہو کیا اس بزرگ نے کبھی اس طرح ڈھولواجاتے کے سندل نکالا ہے وہ بزرگ آیا کیوں تھا اس کا مقصد کیا تھا بات غریب نواز کی کر رہے ہیں ہم جو ہندوستان کے ولیوں کا تاجدار ہے سلطان الہنگ ہے سارے ولی اس کے غلام ہندوستان کے وہ تاجدار ہندوستان آیا کیوں اپنی زمین سنجر کو چھوڑ کر ایران کا علاقہ سنجر ایران سے پیدل چل کر روٹ پر گھوڑے پر نہیں آیا کسی لئے آیا وہ ایمان دینے آیا ڈھول بجوانے نہیں آیا تھا وہ کیا وہ بذرگ خوش ہوتا ہے آپ ڈھول بجاتے قسم خدا کی اس کی روح تڑپتی ہے دیکھتا ہے کہ میں نے میرا مقصد کیا تھا میرا مشن کیا تھا اور میرے مشن کی کسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے تو علماء آپ کے لئے لڑیں علماء ان کے مطور جواب دیں مگر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے علماء کی سننے کے لئے تیار نہیں ناچیں گے ہم تھرکیں گے اور پھر جب وہابی بولتے ہیں تو ارے یار ایسا بول رہے میں ایک بار بولتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے مجھے ایک ایسا وہابی دکھاؤ میں نے کئی بڑے بڑے جلسوں اس سے بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کیا اور میں نے بولا جملے اور آج تک وہ میرا جواب لا جواب نہیں ہوا میں نے کہا ایک ایسا کوئی وہابی دکھاؤ جو سننی تھا اہل سنت سے تھا وہابی ہوا اور وہابی ہونے کی وجہ کہ اس نے کہا ہو کہ مولانا امام احمد رضا کی کتابیں میں نے پڑا وہ قرآن و حدیث کے خلاف میں نے اس کو پایا اس لئے میں وہابی ہو گیا ہوں ایک بھی وہابی نہیں ملے گا خدا کی قسم نہیں ملے گا کیوں چاہلت کی کتاب پڑھ لیتا ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کیوں اس لئے کہ آلہ حضرت کی کتاب لکھنے کا انداز کیا ہے آلہ حضرت کے استدلال لانے کا انداز کیا ہے دلائل دینے کا انداز کیا ہے آلہ حضرت جب کسی عقیرے کی بات کرتے ہیں کسی مسئلے پہ کلم اٹھاتے ہیں تو پہلے قرآن کی آیتیں لاتے ہیں پھر احادیث رسول نکل کرتے ہیں پھر اقوال احمال آتے ہیں اور پھر قیاسات اور اپنے دلائل سے اس کو مبرم اور موزن کرتے ہیں آلہ حضرت نے ایک ایک بات کو دلیل سے مبرم کیا مگر آلہ کی کتاب یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اسے وہابی کس بنا پہ ہوتے ہیں آپ کی جہالت کو دیکھ کر اب میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں یہ میرا درد ہے بھائی برا لگے تو آپ دو روٹی گھر جا کے اچھے سے کھا لینا کہ آپ دو گھنٹے وہابیوں کو گالی بکا اور پنرہ میٹھ ہم کو بھی لتھیڑ دالا ہوسنی مجھے اس کی فروان نہیں ہے کہ آپ مجھے نظر آنا دیں میں نظر آنے کے لئے تقریر کرتا بھی نہیں ہوں میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے میں آپ سے درد کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں اللہ کا واسطہ یہ بتاؤ جس سندل کو آپ بزرگ کی خوشنودی کے لئے نکال رہے ہیں مقصد ہے کہ بزرگ خوش ہو جائے راضی ہو جائے مگر اس سندل کو دیکھ کر اس ڈی جے کو دیکھ کر اگر ایک شخص بھی میں ہزاروں کی بات نہیں کر ایک شخص بھی اس سے بزن ہو کر وہا بھی ہو رہا ہے تو قیامت میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھو گی وہ بزرگ آپ کا گرہبان پکڑے گا خدا کی قسم اور وہ بزرگ کہیں گا بدبخت میرا عاشق بنتا تھا میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا ارے میں تو اسلام کی تبلیغ کیلئے آیا تھا تیرے ڈھولوں نے کتنوں کو اسلام سے ہٹا دیا اس کا جواب دے مجھے کیا جواب دوں گے اس وقت کہوں گے ہماری مستی تھی مزا تھا ہم تو عشق میں ڈوبے ہوئے تھے وہ کون سا عشق بھائی جو اسلام سے لوگوں کو بزن کرے اپنے گرہبان میں چھاک کے دیکھو اور سوچو سوچو کہ تمہارے ڈھول سے لوگ وہابی نہیں بن رہے ہیں بلکل وہابیت اسی سے بڑھ رہی ہے یہ ہمارے خرافات بتاتے ہیں میں نے میراج ربانی کی جسلی اب تک کلیبیں بتائی کوئی کلیب ایسی آپ نے دیکھا جسلی اس نے کسی حدیث کو تلاوت کیا ہوں اور کہاو گے دیکھو حدیث میں ایسا ہے اور اہل سنت بریلیوں کا اس پر عمل نہیں ہے ہمیشہ وہ یہی کہتا ہے حاجہ کیا ہجڑے آتے ہیں ان کیا ہجڑے ناستے ہیں ان کی قبروں پر یہ ہوتا ہے ان کی مداروں پر یہ ہوتا ہے یہ خرافات بتا بتا کر وہابی بنا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو صدار کے وہابی بننے سے بچا نہیں پا رہے ہیں قیامت میں ہم سے پوچھ ہوں گی کتنی بدوقتی ہے دینی جلسہ چل رہا ہے اور دینی جلسے کی احمد کیا ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث کھولو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ رحمت کے فریشتے ہیں نیک مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کو اپنے پرو سے ڈھاپ لیتے ہیں اور جب مجلس برخواست ہوتی ہے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں ارشاد فرماتا ہے رب قائنات کہاں سے آ رہے ہو عالم الغیب ہے جبکہ جانتا ہے کہتے ہیں رب قائنات تو جاننے والا ہے عالم الغیب ہے ہم فلا مجلس سے آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے رب قدیر تیرا ذکر کر رہے تھے تیری جنت کا ذکر کر رہے تھے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا میری جنت کو دیکھا فرشتے عرض کرتے ہیں رب قائنات نہ تجھے دیکھا نہ تیری جنت کو دیکھا ارشاد فرماتا ہے اگر میری جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک قائنات جنت کی طلب میں جستجو کرتے میرا دیدار کرتے تو کیا کرتے رب قائنات جب تجھے دیکھ لیتے دنیا اور مافیا کو فراموش کر دیتے سب بھول جاتے تجھے راضی کرنے میں لگ جاتے اللہ فرماتا ہے اتنی محبت کے ساتھ میرا میری جنت کا میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے تمام اہل مجلس کو بخش دیا تو میں نے بخش دیا تمہیں یہ مجلس بخشد کی مجلس جا رحمت کے فرشتے ہو وہاں ڈھول بجاتے ہو جا رہے ہیں ڈھول بجاتے ہو رکنے کے لئے بھی تیار ہو کیوں ہماری مستی ہماری بلہ سے کوئی بیمار کو تکلیف ہوتی تو ہماری بلہ سے ہمارا تو مستی کا دین ہے ہمارا تو موج کا دین ہے ہمیں تو ناچنا ہے تھیرکنا ہے نمازِ قضاء ہو رہی ہے مغرب کی مسجد کے پاس سے جا رہے ڈیجے لے کے وہ مولانا کا کام ہے نماز پڑھنا ہم تو باوہ والے باوہ بچا لیں گے ہم کو باوہ نہیں بچائیں گے جوتے ماریں گے تم کو قیامت کے لئے خبیص میرا یہ مقصد نہیں تھا یہ میرا مسلک نہیں تھا میں اس کام کے لئے نہیں آیا تھا دنیا میں مجھے اس لئے نہیں بھیجا گیا تھا ازانے ہو رہی ہے نماز کی فکر نہیں طریقت ہے آئے ہائے طریقت کی توہی نہ جاننے والے طریقت ہے اچھا نماز پڑھنے میں تخلیف ہوتی ہے اس لئے وہ طریقت نہیں دیکھتی تجھے آسانیہ جاں ہے وہ طریقت ہے عورتوں سے پیر دوالو طریقت ہے عورتوں کے جھمڑ میں بیٹھے رو طریقت ہے نماز نہ پڑھو طریقت ہے ڈھول سنو طریقت ہے قبالی سنو طریقت ہے نماز کو چلو نہیں نہیں وہ تو شریعت والوں کا کام ہے طریقت اوچھی ہے اچھا اوچھی ہے طریقت اوچھی ہے اگر یہ طریقت ہے تو پھر تو دنیا کا ہر کفار طریقت پر ہے تو کونسا نایہ باق کامال کہا گیا اور یہ طریقت ہے تو سلمان خان آمین خان پھر بہت بڑے طریقت پر فائد ہے جہاں ان سے مرید ہو جاں دن رات یہی کام ہے ان کا ڈھول بجانا ڈھول پر ناچنا یہ پھر سب سے بڑے طریقت کے ٹھیکے دار ہیں طریقت یہ نہیں ہے طریقت کیا بتاؤ میں طریقت سمدھی کس نے حضرت بابا فریج گندے شکر کے بعد ایک شخص آتا ہے حضور زکاة کتنی فرض ہے زکاة کتنی فرض ہے فرمایا شریعت کی زکاة بتاؤں کہ طریقت کی زکاة بتاؤں کہ مارفت کی زکاة بتاؤں اللہ حضور ایک ہی زکاة سنا میں نے شریعت کی زکاة شریعت نے زکاة کو فرض کیا یہ تین زکاة کہاں سے کہا ہم صوفیہ کے ندد تین زکاة ہیں کہا حضور پھر تشریح کر دیں کہا شریعت کی زکاة یہ ہے کہ تیرے پاس سو روپیے ہو تو ڈھائی روپیہ تو اللہ کی راہ میں دے دے ساڑھے ستنو روپیہ اپنے پاس رکھ شریعت کی زکاعت ڈھائی پیسٹ نکال دے اور معرفت کی زکاعت طریقت کی زکاعت یہ ہے کہ ڈھائی روپیہ اپنے پاس رکھ اور ساڑھے ستنو روپیہ اللہ کی راہ میں دے دے اور معرفت کی زکاعت یہ ہے کہ کچھ بھی نہ رکھ اللہ پہ توقع کرنے یہ ہے طریقت اور معرفت مجھا مستی کا نام طریقہ تمہارا تھا سے دین چلیں گا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تو نماز کون مولانا پڑھیں گا پیمنٹ دیتے ہو اس لیے اور تم کیا کروں گے تم دھول بجاؤں گے تو قسم خدا کی میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت میں تم سے پوچھوں گے تمہیں پکڑا جائیں گا اگر ایک شخص بھی تمہارے کسی دھول کو دیکھ کر وہاں بھی بنتا ہے وہاں بیت کا کیا مطلب سمجھے آپ نے گھر تبدیل کرنا فرقہ تبدیل کرنا اتنا معاملی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی جتنا معسانی سے لے کے بول لیتے ارے یار وہ تو وہاں بھی ہو گیا نہیں نہیں یہ ایک چملہ نہیں ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے یہ ایک حرف نہیں ہے کہ وہاں بھی ہو گیا یہ کچھ حرفوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے وہاں بھی ہو گیا کا مطلب یہ جہنمی ہو گیا رونے کا مقام ہے ہمارا بھائی ہمارے بیچ اٹھنے بیٹھنے والا وہاں بھی کیسے ہوا سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں کیا کمی ہے ہمارے بیچ کتابے ہمارے ہاں حدیث ہمارے ہاں فقہ ہمارے ہاں عالم ہمارے ہاں مفتی ہمارے ہاں طریقت ہمارے ہاں حقیقت ہمارے ہاں معرفت ہمارے ہاں اولیاء ہمارے ہاں جن کیا نہ علم ہے نہ کتابے ہیں نہ طریقت ہے نہ معرفت ہے نہ عالی میں نہ ولی ہے وہ فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے صرف اس لیے کہ اس نے باز ظاہر اپنے آپ کو تقدس کا لبادہ اڑا رکھا ہے اور ہم خرافاتی فرقہ بنتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چند جاہیلوں کی خرافات کی بنا پر اس فرقے کو ڈکلیئر کر دیئے گی کہ بریلیت کا مطلب آیا جاہیل لوگ ہوتے ہو یہ سب ذمہ داری آپ کی ہے اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جڑ کے کہتا ہوں میرے بھائیوں صدارو اپنے آپ کو سورو جنت کی طرف پلٹو آلہ حضرت نے فرمایا من شکہ فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر جو کسی کافر کے کفر میں بھی شک کرے وہ کافر ہے اور وہابیوں پر یہی حکوم ہے کہ وہابی ایسے بترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر تو جو وہابی ہوتا وہ بترین کافر ہوتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے تو اگر ہمارے ڈیجو سے اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار ہمیں بہرحال اللہ کے واسطے بچو اب یہ چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں بیچ میں میں نے چند نسیتیں کی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں علماء بھی آمین کہے کہ مالک کائنات اور اب میں کائنات ہماری قوم کو ہدایت اتا فرما ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما سنیہ بھی کیا ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما